نمسکار دوستوں دوستوں آپ جو سکرین پر یہ گائے دیکھ رہے ہیں اونر نے بتایا کہ یہ گائے صبح سے جور کی جا رہی ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یہ پونچ کو اپر اٹھا گئے جور کر رہی ہے اور کمر بھی اس کی اپر اٹھی ہوئی ہے دوستوں اس گائے کو صبح سانڈ سے کروائے گیا سانڈ سے کروائنے کے بعد سے لگتار سے اس کی یہی حالت ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ با رہے ہیں دوستوں یہ جو سمیسیہ آئے فیلڈ میں کئی بار دیکھنے کو ملتی ہے اور یہ سمیسیہ موسٹلی جب گائے کو کسی انفیکٹیڈ سانڈ سے کروائے ہیں تب یہ سمیسیہ ہو جاتی ہے یا پھر اگر گائے میں بھی کوئی انفیکشن ہے گائے کے یوٹرس میں کوئی انفیکشن ہے اور اسے سانڈ سے کروائے ہیں تب بھی اس میں یہ سمیسیہ ہونے کے چانسز رہتے ہیں فیلڈ میں جب بھی ہمیں ایسا کیس دیکھنے کو ملے تو وہاں پہ ہمیں اس کو ٹریٹمنٹ میں سب سے پہلے انٹی سپاسموٹک انجیکشن یوز میں لینا چاہیے جیسے ڈائی سائکلویمن سالٹ کی انجیکشن آتے ہیں جیسے اسپاسمویٹ ہے یا فلونکزین مگلومین سالٹ کی انجیکشن آتے ہیں یا اس کے علاوہ اور بھی جو انٹی سپاسموٹک انجیکشن آتے ہیں وہ ہم یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں ہمیں یوز کرنے چاہیے اس سے اچھا ریجلٹ ملتا ہے اس کے علاوہ انجیکشن کے علاوہ ہمیں وہاں پہ انٹرائیوٹرین کرنا ہے ہمیں اس گائے کو انٹرائیوٹرین کرنا ہے اور انٹرائیوٹرین کے لیے جو لکسین آئیو آتی ہے جس میں سیپاسموٹک سالٹ ہوتا ہے یا سیپاسموٹک سالٹ کے جو دوسرے انٹرائیوٹرین ہے وہ ہمیں وہاں پہ یوز میں لینے ہیں سیپاسموٹک سالٹ کے انجیکشن سے جب ہم یہاں پہ انٹرائیوٹرین کرتے ہیں تو اس سے گائے میں جو انفیکشن ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور اس کے کنشی ہونے کے چانچ بھی رہیں گے ایسا نہیں کہ یہ استطیق ہو گئی اور ہم نے یہ علاج کیا تو وہ کنشی نہیں ہو گئی اس میں چانچ نہیں ہے بلکل وہ کنشی ہو سکتی ہے کوئی دکت نہیں آتی اس میں